سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں رسٹکٹنگ اینڈ سارٹنگ ڈیٹا لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں آپ سپول کے کمانڈ ہے سپول اس پی ڈبل او ایل اور آگے فائل کا نام اور پار دے رہے ہیں ایٹ سے سی میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں اگر سی پہ روٹ پہ شاید مجھے وہ سپول نہ کرنے دے میں کر لیتے ہیں دیکھیں لیکن سی کولن بیک سلیش مائی وارک ڈاٹ ٹی اکس ٹی کے نام سے میں نے ایک فائل بنا دی اب جو بھی میں کام کروں گا ایٹ سے میں نے کیوریز جلائیں بہت ساری کیوریز جلائیں وہ اینڈ پہ آپ نے ایک خیال رکھنے کے سپول آف کرنا ہے آپ نے اپنے جاتا ہوں اس لکیشن پہ سی کا میں نے پاورٹ دیا تھا یہ ایک فائل بن گیا آپ کے پاس اس کو اپن کر لیں نوڈ پیگ میں یہ ورن پیگ میں تو آپ نے جتنا کام کیا ہوگا وہ اس میں سی ہو جائے گا کیوریز اور انتی آؤٹ پٹ تو آپ جو وہ ایکسسائزز کریں گے وہ سکول کر کے وہ مجھے سکول فائل سنٹر کریں گے ٹھیک ہے تو لائنکس یونکس میں اگر آپ نے پاتھ دینا ہوگا تو پاتھ لائنکس میں ڈیفرنٹ طریقے سے پاتھ دیا جاتا ہے پاتھ سٹارٹ جاتا ہے جی سلیش سے منڈوز میں تو آپ کرتے ہیں نا سی ڈرائیو اگر آپ نے سی کا پاتھ دینا ہے تو سی کالن بیک سلیش اور آگے فولڈر کا نام اور آگے فائل کا نام دے جاتے ہیں لیکن لائنکس میں آپ کریں گے بیک سلیش بیک سلیش بیک سلیش اور ایک یہاں تک آپ پاتھ دیں گے اس کے پاتھ آپ فائل کا نام دیں گے نیٹس ایم آئی ورک .txt تو اس لوکیشن پہ آپ کی وہ ایک کرن کردے گا فائل کردے گا اس میں سارا کان آفر سے کردے گا لائنکس میں آپ نے پاتھ اس دیگے سے دیں گے وینڈوز میں آپ اس دیگے سے پاتھ دیں گے اس کا وینڈوز میں آپ اس دیگے سے پاتھ دیں گے ہاں ہاں اگر آپ لائنکس جنریش میں ہیں تو آپ کا جو ڈاکومیٹس کا فولڈر آ رہا ہے ڈاکومیٹس کا فولڈر ڈیسٹاپ پہ فولڈر آ رہا ہے کس نام سے وہ Oracle Home کے نام سے جو فولڈر اس فولڈر میں یہ فائل بنے گی ٹھیک ہے سارے پہ فولڈر سارے پہ فولڈر سارے پہ فولڈر سارے پھیک ہے اور اس کے سن پر کوڈر سارے پھیک ہے ہاں جی وہ ونڈوز میں آپ نے سکول لکھ کے اور آگے وہ جو پاتھ ڈیفرنٹ لکھیں جو دونوں میں پاتھ ڈیفرنٹ لکھیں سے ریفت کرتے ہیں نیکٹس کلاس میں ہم لائنکس انسٹال کریں گے وہ اس کی بچھ بیسک چیزیں کریں گے یہ کرنے کے بعد وہ پھر وہ ساتھ ساتھ آمدی تاکہ آپ بیسکل ہتم ہو تو آپ لائنکس کو بھی آپ اسٹلیشن کریں گے بسٹرکنگ اور سٹرکنگ ڈیٹا اچھا لاسٹرام ہم نے دو کلاوزز دیکھئی تھی بسٹرام ہم نے دیکھا تھا جی سلیکٹ اس کے بعد آپ لیسٹ اف کلاوزز دیکھتی فرام اور ٹیبل کا نام دیکھتی تو آپ کو وہ ڈیٹا وہ کلاوزز آپ نے جو سلیکٹ کی لیسٹ میں لکھے ہوئے اور جس ٹیبل کے اندر ہیں وہ آپ کو وہ لائے دکھا دیکھتا ہے آج ہم دیکھیں گے ویئر کلاوز ویئر کلاوز سے پرٹیکلر روز ہے ابھی ہم نے ابھی تاکہ ہم نے جتنا بھی کیوریز کی ہیں وہ سارا ڈیٹا میں ایک ٹیبل میں جتنے بھی روز تھی وہ سارے اس میں چھوک رہیں ویئر کلاوز کے درو آپ پرٹیکلر روز دیکھ سکتے ہیں پرٹیکلر ڈیٹا دیکھنا چاہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویئر کلاوز کے درو تو آپ سلیکٹ اس کے بعد سٹیریک یا لیسٹ آف کالمز دیتے ہیں فرام میں ایک ٹیبل کا نام دیتے ہیں ویئر اور آگے کنڈیشن دیتے ہیں ویئر میں آپ نے ہمیشہ کنڈیشن دینی ہوتی ہے تب ویئر کلاوز فالوز دہ فرام کلاوز ویئر کلاوز ہمیشہ فرام کے بعد آئے گی تو لیسے میری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے آپ ہر ایمپلائی کا فرس نیم ہر ایمپلائی کا فرس نیم فرس نیم کے نام سے کالم ہے اور اس کے دپارٹمنٹ آئی ڈی شو کرائیں دپارٹمنٹ آئی ڈی کے نام سے کالم ہے یہ ایمپلائیز کے ٹیبل میں جو دپارٹمنٹ فیفٹی میں کام کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے ویئر دپارٹمنٹ آئی ڈی ایکولز تو فیفٹی اور سیمی کلانیٹ اب آپ کو وہ ساری روز اس نے نہیں دکھائیں ایسے ایمپلائیز جو دپارٹمنٹ فیفٹی میں کام کرتے ہیں صرف وہ دکھا دیئے ہیں تو دیرہ فور ڈی فائیو ایمپلائیز جو گے دپارٹمنٹ فکٹی میں کام کرتے ہیں تو ویئر اس کے بعد جس کالم کی پیس پہ آپ رسٹکشن لگانا چاہتے ہیں وہ کالم کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی آپپریٹر دیتے ہیں اس کے بعد ویلیو دیتے ہیں اچھے لیں اسی طریقے سے آپ مجھے ایسے ایمپلائیز کے فرس نیم اور سیلیریز سے اکرہ دیں جن کی سیلیری ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ ہے ایسے ایمپلائیز کے فرس نیم اور سیلیریز سے اکرہ دیں جن کی سیلیری ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ ہے تو ففٹین ایمپلائیز ایسے ہیں جن کی سیلیری ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ ہے ہاں جو ڈسکرائیب کر لیں نا ایمپلائیز کے ٹیبل کو تو آپ کو کالم کا نام نظر آ جائے گا کالم کے نام اگز ہے کالم کے نام آپ کو نہیں پتا تو ٹیبل کو ڈسکرائیب کریں وہاں سے وہ جو میں نے آپ سے کالم مانگیا وہ سیلیٹ کر لیں اور جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا وہ کنڈیشن لگائیں اور وہ ڈیٹا دکھا لیں مجھے یہ دو کالم چاہیے مجھے ہر ایمپلائیز کا فرس نیم اور سیلی چاہیے ایسے ایمپلائیز کے گئے ہیں جن کی سیلی ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ ہے ایمپلائیز وہ آر گٹنگ مور دن ٹین تھاؤزنڈ شو می تو فرس نیم اور سیلیری آف توز ایمپلائیز ہوگی جی ہوگی میں وہ کمانڈ کر رہا وہ جن کی سیلی تھاؤزنڈ سے وہ سوکرائٹس کے ستی تیار سے گئی ایمپلائیز اید کر لیں اید کر لیں وہ کر رہ تو پیکن ٹین ہوگا لیں تو آپ اس کے بعد کالوم کا نام دیتے اور کوئی کمپیرزن اپریٹر دیتے ہیں اور پھر کنڈیشن دیتے ہیں وہ کوئی ویلیو دیتے ہیں تو یہ آپ کی کنڈیشن کلاتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی کریکٹر سٹنگز دیں گے وہ سنگل کوڈ میں دینی ہوں گی دیٹ دیں گے وہ بھی سنگل کوڈ میں دینی ہوں گی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اوریکل میں جو ڈیٹا ہے آپ کا جو بھی آپ کا ڈیٹا تیبل کے اندر سٹور ہوا ہوئے جیسے ایمپلائیز کی تیبل میں کیا ڈیٹا سٹور ہوا ہے ہر ایمپلائی کا نام فرس نیم لاز نیم اس کی جاب آئی ڈی اس کی سنلی ہے اور سوان کریکٹر جو ڈیٹا ہوتا ہے جو بھی کریکٹر ڈیٹا ہے وہ کے سنسٹیب ہوتا ہے وہ جو کریکٹر ڈیٹا صرف کریکٹر ڈیٹا کریکٹر ڈیٹا کیس سنسٹیب ہوتا ہے وہ جو ڈیٹ ڈیٹا ہے وہ فورمیٹ سنسٹیب ہوتا ہے تو کریکٹر ڈیٹا اس کیس سنسٹیب date data is format سنسٹیب وہ جو ڈیٹ کا فورمیٹ ہے وہ ہے ڈی d دو ڈیٹ ڈیٹ میں ڈ ڈ �م ڈ 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 سے Is Product ڈیواللوان بھی لکھ سکتے ہیں یہ date کا فارمیٹ ہے اور date بھی سنگل کوڈز کے اندر آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وائد فال date display کا فارمیٹ یہ ہے date is format sensitive اور جو data ہے وہ case sensitive ہے table کے اندر جس case میں store ہو آگا ہے retirے کرتے بھارے ایسے case میں دیں گے اگر آپ نے data table کے اندر آپ نے store کیا ہوا ہے اپنے ایک اور retire کرتے وقت اس کو compare کرنے لور سے تو وہ compare نہیں ہوگا وہ آپ کو data نے ہی دکھائی ہے زیاسے مجھے ایسے ایمپل offense کی detail جس میں ایک فرس ۔ جنرے ایسے ایمپلائیس جن کا فرس ۔ جان ہے جو اے ایچ سن Bose ان کا فرس کیا ہوگی select first underscore name common last underscore name from employees where first underscore name equals to single course name john تو میں john lower case میں لکھا ہے انہیں مجھے error دے رہی ہے کیونکہ جو table کے اندر آپ data دیکھیں تو پہلا letter capital ہے باقی سارے small unit cap میں store ہوگا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا john کا j capital لکھوں گا تو تین john ہے جن کا first name john ہے تو آپ کا جو character data ایک تو وہ single course میں دینا آپ نے compare کرتے وقت condition میں اور دوسرا وہ case sense دے گا جب date compare کرتے وقت دیں گے یہ آپ کو ایسے employees کے last name show کرائے جو 17 february 1996 کو hire ہوئے ہیں تو اس نے hire underscore date equals to single course میں d Awキo یہ آپ کے پاس comparison operators ہیں equal to greater than greater than equal to less than less than equal to not equal to یہ سارے operators ہیں جن کے پاس ایک سنگل ویلیو آسکتے ہیں یہ سنگل رو اپریٹرز کلاتے ہیں between and and کا اپریٹر ہے in کا اپریٹر ہے like ہے اور is null یا is not null کا اپریٹر ہے یہ سارے اپریٹر ہیں جو ہم اس چپٹر میں بھی پڑھ رہے ہوں گے equal to ابھی ہم نے کبر کر لیا کہ آپ let's say sell equal to یا first name equal to کیا یا higher date equal to کیا یا greater than we greater than usually آپ date کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں number کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں characters کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے less than less than equal to یہ سارے ہم آپ go through کر لیجئے equal to greater than a means کہ a ایسے let's say کسی ایک ایسا column ہے جس میں صرف alphabet store ہوئے ہیں تو greater than a کریں گے تو a کے علاوہ جو a سے ان ورڈ ہیں وہ آپ کو شکرہ دیں between and and کا اپریٹر یہ دیکھ لیتے ہیں between and and کا اپریٹر آپ کا range of values کو اگر آپ نے دیکھنا ہو between and and اپریٹر آپ use کرتے ہیں in اپریٹر آپ use کرتے ہیں جب آپ list of values کو دیکھتے ہیں log operator آپ کو pattern matching کے لیے use ہوتا ہے is null آپ کا null values کو search کرنے کے لیے let's say مجھے آپ ایسے employees کے first name last name اور salary show کرائیں جن کے salary 5000 سے 10,000 کے درمیان ہیں اور Sheila крепے آپ نے کٹا ہے کا چون تو 43 ایمپلائیز ایسے ہیں جن کی سیلری 5,000 is 10,000 کے بنانے ہوگی کنڈیشن کیا ہوگی ویر سیلری بیٹوین لور ویلی دیں گے اینڈ اس کے بعد آپ ہائر ویلی دیں گے تو بیٹوین کا اپریٹر بھی آپ کسی ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے کیوری کو موڈیفائی کرتا ہوں تھوڑا سا اور اس میں ہائر ڈیٹ بھی لین رہتا ہوں اس کیوری کو آپ موڈیفائی کریں اسے ایمپلائیز کے فرس نیم لاصٹ نیم اور ہائر ڈیٹ آپ نے شو کرانی ہے جو کہ فرس جنوری 2004 سے تھرٹی ایت جنوری 2004 کے درمیان ہائر ہوئے ہیں اسے ایمپلائیز جو فرس جنوری 2004 سے تھرٹی ایت جنوری 2004 کے درمیان ہائر ہوئے ہیں ان کے فرس نیم لاصٹ نیم ہائر ڈیٹ آپ شو کرانی ہیں اسے کو ایڈی کر لیں اور آپ کنڈیشن چینج کر دیں ہائر انڈرسکور ڈیٹ کے نام سے کالم ہے فرس جنوری 2004 سے تھرٹی ایت جنوری 2004 کے درمیان ہائر ہوئے ہیں تو دو انپلائیز ایسے ہیں جو کہ فرس جنوری سے تھرٹی ایت جنوری 2004 کے درمیان ہائر ہوئے ہیں ایسے یہ جو between and or end ہے اس کے بھی پہ جو کی ایمی کا value ڈالسکر یہ سپیس کے ساتھ ہوئے ہیں ایسے دیکھیں between کا operator ہوگا اس کے پاس space دیں گے اس کے پاس آپ value دیں گے پھر space دیں گے پھر end کا operator ہے پھر space دیں گے اور پھر آپ value دیں گے یہ تو understood ہے پھر ایسے دیں گے پھر ایسے دیں گے آگے چلیں جی دانائی جی in operator let's say آپ مجھے ایسے employees کی details دکھا دیں گے جو ان کا first name اور department id شو کر آ دیں جو department 10, 20 یا 30 میں کام کرتے ہیں یا 30 ایسے employees جو department 10, 20 یا 30 میں کام کرتے ہیں جو ان ایسے employees کی first name اور department نمبر شو کر آ دیں گے جو department 10, 20 یا 30 میں کام کرتے ہیں آپ آپ کے منزے کام کرتے ہیں آپ کو ایسے پاند کو اپنے کام کر دیں گے operator use کریں گے آپ لکھیں گے department underscore id in وہ parentheses کے اندر آپ لکھیں گے 10,20,30 وہ parentheses close کریں گے تو in میں آپ list of values اسے کیوری کو تھوڑا سا modify کریں اب ایسے employees کے first name اور last name دکھا دیں جن employees کا first name یا تو جینیفر ہے یا جان ہے یا پھر گوئے ہے تو یہ ایسے employees جن کا first name یا تو جینیفر ہے یا جان ہے یا گوئے ہے ان کا first name اور last name شوکرہ دیں بلکہ آپ نے کیوری کو تھوڑا سا اور چینج کر لیے بلکہ آپ یہ شوکرہ آتے ہیں کہ مجھے اس employee کو full name شوکرہ آئیں جن کا first name یا تو جینیفر ہے یا جان ہے یا گوئے ہے full name آپ نے کیا کرنا ہے first name اور last name دونوں کو مرز کر کے دکھانا ہے اس کو کوئی alias بھی دینا ہے آپ نے الگ الگ نہیں دکھانا ہے first name last name full name آپ نے alias اس کالوم کا heading full name آ رہا ہو ایسے employees کا مجھے full name دکھانا ہے آپ نے جن کا first name جینیفر جان یا گوئے ہے کسی کے دکھانے بھی مجھے aprijم آپ 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 موسیقی 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 سمجھ جائے گی نہیں تو آپ نے اس میں کنکٹینیشن اوپریٹر میں یوز کرنا تھا کنکٹینیشن اوپریٹر میں آپ نے سنگل کوٹس میں ایک سپیس لے لی ہے پھر کنکٹینیشن اوپریٹر لازس نیم میں فل نیم ہو جائے گا اس کو الیس آپ نے دے دینا ہے فل نیم کا اور پھر آپ نے ویر فرسٹ نیم ان اور سنگل کوٹس میں آپ نے فارمیٹ سنسٹیو آپ نے فرسٹ نیم دے لی ٹھیک ہے آپ نے فرسٹ نیم کنیم 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 تو پیٹوین اینڈ اوپریٹر ہم نے دیکھ لیا ان کو اوپریٹر دیکھ لیا ہم نے نمبر ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ بھی کریکٹر ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ بھی ڈیٹ کے ساتھ بھی آپ اسی دیکھ سے اس کو use کر سکتے ہیں ان میں آپ لسٹ آف ڈیٹس پاس کر سکتے ہیں آپ اس میں دنے جی لائک لائک آپریٹر لائک آپریٹر کے لئے آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ لائک آپریٹر میں آپ کے پاس this represents only one character ریکھت ہے پرسنتج it represents zero اور many characters ٹھیک ہے تو دو وائل گارڈز ہیں لائک آپریٹر میں ایک underscore ہے جو exactly ایک character کو represent کتا ہے وہ ایک percentage ہے جو کہ zero یا بہت ساری characters کو represent کتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ مرکنی for example یہ ایسے ساری ایپلوائیز کے فرس نیم چاہیئے جن کے فرس نیم a سے start ہوتے ہیں their فرس نیم like a اور percentage تو دس ایپلوائیز جن کے فرس نیم a سے start تو میں نے کیا کیا میں نے pattern matching کیا ہے لائک آپریٹر آپ یوز کریں گے کالوم کے بعد لائے اس کے بعد آپ نے single quotes میں مجھے پہلا character بتا ہے اور آگے percentage لگائیں گے اس کے بعد مجھے نہیں بتا کتنے characters ہیں اور وہ کیا ہے تو percentage کا مطلب ہے کہ start a سے ہونا چاہیئے اس کے بعد جتنے مرزی characters ہوں اور وہ جو مرزی ہوں اسی طرح کیوں لکھیں مجھے ایسے employees کے first name show کرائیں it will show you those employees جن کے first name a سے start ہوتے اور آگے percentage آپ نے لگائے کہ a سے a کے بعد جتنے بھی characters ہوں i don't care وہ مرزی ہوں ٹھیک ہے simply a لکھ دیں گے where first name like percentage simply a single quote close کر دیں گے ایسے employees exactly first name a percent a لگانا مرزی اگر اپنے percentage نہ لگایا ایسے change کروں بغیر percentage کے کروں آپ کوئی رو نہیں لگائے گا کیونکہ آپ یہ کہ ایسے employee جس first name a exactly a to a to کوئی employee نہیں ہے ایسے employee جو a سے start ہوتے وہ بہت سار ہیں تو آپ percentage ہر لگانا پہ رہے ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے employee جن کے first name to a سے start ہوتا ہو لیکن a کے بعد آگے جتنے مرضی چاہے ایک character ہو ایک کے بعد چاہے 2 ہو چاہے ہو چاہے 10 ہو وہ موڈیفائی کریں ایسے employee جن کے first name کا second character m ہے first name second character is m وہ مجھے آپ نے شوق رہنے second character is small m پہلا character کیونکہ table کے data stick سے store ہوا ہوا ہے پہلا character capital letter میں باقی سارے small unit cap رہنے جیسے employee جن first name second character m ہے وہ اپنے شوق رہنے ہو گیا second character m ہے پہلا character آپ کو نہیں پتا second character آپ کو پتا ہے second کے بعد آپ کو باقی سارے characters نہیں پتا تھے تو میں نے آپ کو 2 wild cards بتا تھے 1 underscore 1 underscore اور 1 percentage یا لِلِلِ ہی میرے پاس ایک employee آ رہا ہے جس کا first name second character m ہے تو کیا لکھا میں نے first name like underscore underscore آپ نے ڈال دیا یہ character کو ریس برینٹ کرتا ہے یعنی شروع میں ایک character ہونا چاہیے اس کے بعد m آنا چاہیے اس کے بعد جتنے مرضے characters آئیں تو m سے پہلے آپ نے underscore لگا ہے means m سے پہلے a character ہونا چاہیے اور وہ جو مرضی ہو a to z جو مرضی ہو یا کوئی بھی character ہو سکتا ہے وہ کوئی number ہو کوئی character ہو کچھ بھی ہو چاہی وہ space ہے وہ اس کو character کل لے گا اس کے بات m آنا چاہیے اس کے بعد percentage آپ نے لگا دی اس کے پاس number character ایسے سارے employees کے first name show کر رہے ہیں جن کے first name کا last character a ہے first name کا last character a ہے small میں دینے آپ نے data case sensitive ہے تو آپ نے first name جو لکھا ہوئے وہ صرف پہلا character capital ہے باقی زیادہ small ہے last name میں بھی پہلا character small ہاں ایسے employees جن کے first name کا third character n ہے small n ایسے employees جن کے first name کا third character small n ہے ایسے employees جن کے first name کا third character small n ہے وہ آپ نے n employees کے first name شو کرانے ہاں ڈے ڈے دو دف اینڈر سکور لکھ دیں گے پہلے دو integration آپ کو نہیں پاتا دو دف اینڈر سکور آ جائے گا پھر n آ جائے گا پھر آگے percentage آپ لکھ دیں گے ایسے ویز جن کے first name میں کسی بھی جگہ small d آتا ہے small d کسی بھی جگہ small d آتا ہے ایسے ویز جن کے first name میں کسی بھی جگہ small d آتا ہے موسیقی 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 ہو گیا بھائی 15 rows ہیں %D % D سے پہلے کوئی کریکٹر ہوں یا نہ ہوں D کے بعد کریکٹر ہوں یا نہ ہوں doesn't matter ٹھیک ہے اور پہلے کے جو بھی آپ سے بھی یہ دو چیزیں انڈرسکور ایک کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے %80 یا بہت سارے کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے میں ایک کیبل کریٹ کر رہا ہوں اور کوکر حل دیگر کر رہا ہوں خلال دے اس کے بعد ڈیونے 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 موسیقی 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 اس کو ایسا وائلڈ گارڈ لے رہا ہے وہ اس کو ایسا ڈیٹا ٹریٹ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کے ڈیٹا میں ہی یہ وائلڈ گارڈ آجائیں تو وائلڈ گارڈ دو ہیں آپ کے پاس ایک ہے انڈر سکور اور ایک ہے پرسنٹ اے اور اس کی بیس پہ آپ کو سرچنگ کرنی پڑ جائیں تو پھر آپ کو اسکیپ کریکٹر یوز کرنا پڑتا ہے اسی کو آپ موڈیفائی کریں گے اور یہاں پہ آپ پہلا کریکٹر آپ کو نہیں پتا انڈر سکور لگا دیا دوسرا کریکٹر آپ کو نہیں پتا انڈر سکور لگا دیا تیسرا کریکٹر پتا ہے اور وہ انڈر سکور ہے تو اس سے پہلے کوئی بھی ایک کریکٹر لگا لیں بیک سلیش لگا لیں فارورڈ سلیش لگا لیں کوششن مارک لگا لیں کچھ جو مرزی لگا لیں اے بی سی ایکس وائی زی جو مرزی لگا لیں اور اس کے بعد انڈر سکور دے رہیں اور انڈ پہ آپ جا کے لکھیں جب سنگل کوٹس کلوز کرنے کے بعد آپ لکھیں اسکیپ اور وہ جو کریکٹر آپ نے لکھا اس کو یہاں پر اسکیپ کراتے ہیں اوریئرس کو ٹریت کیسے کرے گا وہ دیکھے گا ایسے ایمپلائیس جن کے نیم پہلے دو کریکٹر آپ کو نہیں پتا آگے آپ نے swage اور آگئے ཀ وآگے لکھا ہوا ہے splend tails جن کے 세�س کے خورم بعد ایسکو ریٹس کلیسے کرے گا gewarming جس کا دموت سکر کرانہ آا رہا ہے اس کو اسکیپ کر دینا 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 اسکیپ کر پہ میں فارورسلیش یوز کرتا تو اسکیپ میں بھی 있잖아요 پہ نہیں اسکیپ کرا آ رہا ہوتا اگر یہاں پہ میں ان revised مارک use کرتا تو اسکیپ کرا آ رہا ہوتا مسئلہ نمبر اچھا تو اس اسی طرح کیصی ہوگا اگر آپ کریں گے لائک کو آگا پہ سیکنڈ نمبر پر پرسنٹیجest آپ نہیں ڈا رہا ہوں ہے پہلا کریکٹر آپ نے تو آپ کو نہیں معرفت ہوں پہلے نمبر پہ پرسنٹیج اور پرسنٹیج لکھ لیں گے اسکیپ پرسنٹیج نہیں یہ یہ جو ہے یہ آپ نے ہی نوستے یہ آپ کا کریکٹر اسکیپ کے فورم بات کا کریکٹر صرف ہو لیتا ہے دوسرے کو پہ نہیں لے گا دوسرے کو ایسا وائلڈ گارڈ یہ دو وائلڈ گارڈ ہوگے یہ ٹیٹا ہوگے دوبارہ دوبارہ اسکیپ میں دوبارہ ہاں تو پھر آپ دوبارہ کرنے دوبارہ سلیچ پسیل دے گا ہاں بلکل وہ پھر ایک دفعہ بھی وہ پھر سیکنس میں ایک دفعہ بھی سمجھا گیا دو دفعہ دو دفعہ سلیچ لگائیں گے دیکھیں آپ کیا ہوگا کہ آپ کا جو سمپلی پرسنٹ انڈر سکور یا جو پرسنٹیج ہے وہ وائلڈ گارڈ ہے اس کو اگر آپ نے چانا کہ یہ ڈیٹا کے اندر ہو تو اس سے پہلے کوئی کریکٹر لگا لیں فارورڈ سلیچ یا بیک سلیچ لگا لیں اس کو آگے اسکیپ کرا لیں وہ جتنی دفعہ مٹ لیا ہے اور اس سے کمپلیکس سرچنگ کرنی ہو بہت ہی کمپلیکس ہے پورا پیٹرن آپ سے میچ کرنا ہے اس کے لئے ریگولر ایکسپریشنز یوز ہوتی ہیں وہ آگے چل کے دیکھیں ریگولر ایکسپریشنز کے ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں جگہ جی آگے ایک سیمپل سی ہی ہے نل نل کیا ہوتا ہے جی نل نل کے لئے ایکول ڈور کا آپریٹر یوز نہیں ہوتا ہے اس نل ہے اس نال نل کا یوز ہوتا ہے لیٹس اے امپلائی کا میں فارس نیم لیتا ہوں اس کی سیلیری کمیشن انڈرسکور پی سیڈ کے نام سے کالم ہے وہ مجھے لیتا ہوں تو لاسٹ نام بھی ڈسکس ہوا تھا ایسے امپلائیز جو کمیشن لیتے ہیں وہ آپ کے سیلزمن ہوتے ہیں اور ایسے امپلائیز جو کمیشن نہیں لیتے وہ ان کی کوئی اور جاب ڈسکورشن ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں وہ سارے ایسے امپلائیز ہیں جن کا کمیشن کچھ بھی نہیں آ رہا ایمٹی آ رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گے ایسے امپلائیز مجھے دکھا رہے ہیں جو کہ کوئی کمیشن نہیں لیتے تو آپ کیا سٹیٹمنٹ لکھیں گے یہ سٹیٹمنٹ آپ چینج کریں گے آپ لکھیں گے ویر کمیشن اور اس کو پی سٹی ایس نال ایکوال ٹو نال نہیں لکھیں گے تو آپ کو یہ ایسے سارے امپلائیز دکھا رہے ہیں جن کا کوئی کمیشن نہیں لیتے ہیں اور اس نال نال لکھیں گے تو ایسے امپلائیز جو کمیشن لیتے ہیں اس نال نال میرنز کہ میں آپ کو ایسے امپلائیز میں چاہتا ہوں کہ ایسے امپلائیز کا ٹیٹر شوک رہے ہیں جو کہ کمیشن لیتے ہیں تو کمیشن اس نال نال مہینی 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 جی لوجیکل اپریٹر کا اینڈ اور اینڈ نال کے اپریٹر ہے اینڈ میں کیا کرتا ہو جی اگر آپ ملٹیپل کنڈیشن ستے ہیں تو سارے ایک رو کے لیے رو ہونی چاہیے ہیں اور کے کیس میں کوئی ایک رو ہو تو وہ آپ کو رو ریٹرن کر دے گا نال آپ آپ use کرتے ہیں کسی بھی not equal to not greater than not between not like not null not کسی اور اپریٹر کے ساتھ مل کے یو رو ہوا stand alone مہینی سٹیٹمنٹ لکھے ہیں جس میں مجھے ایسے ایمپلائیز شوک رہے ہیں جو کہ دپارٹمنٹ ایٹی میں کام کرتے ہیں ان کی سیرلی تین تھاؤزن سے زیادہ ہے ان کی ہر ایمپلائی کا فرس نیم دپارٹمنٹ آئیڈی اور سیرلی شوک رہنا ہے آپ نے جن کی دپارٹمنٹ جو دپارٹمنٹ ایٹی میں کام کرتے ہیں اور ان کی سیرلی تین تھاؤزن سے زیادہ ہے فرس نیم دپارٹمنٹ آئیڈی اور سیرلی یہ سمجھے ہم لگ دیا ہوتا ہے تو دو کنڈیشنز آپ کو لگانے پڑھیں گے جن کی دپارٹمنٹ آئیڈی ایٹی ہو اور ان کی سیرلی تین تھاؤزن سے زیادہ ہو تو آپ لکھیں گے ویڈ دپارٹمنٹ آئیڈی ایکوالس تو ایٹی اینڈ پھر ایک اور کنڈیشن لگائیں گے سیرلی ایکوالس تو آپ ملٹپل کنڈیشنز لگا سکتے ہیں اینڈ کے ترو یا اور کر کے آپ لگا سکتے ہیں وہ پھر دیکھے گا ایسے کون سے ایپلوائیز ہیں جو تروارٹمنٹ آئیڈی میں ہیں اور ان کی سیرلی ایٹی تین تھاؤزن سے جو آپ نے کنڈیشن دیئے اس سے زیادہ ہے یہ دونوں کنڈیشن ایک رو کے گھر چیک کی جائیں گی اگر وہ رو دونوں کنڈیشنز کو فلفل کرتی ہے تو وہ رو دکھائی جائے گی ادر وائز ایسی روز جو اس دونوں کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن ٹرو کرتی ہے ان کو وہ روز نہیں دکھائی جائے اس سیکیوری کو موڈیفائی کریں مجھے ایسے ایپلوائیز کا ڈیٹا فرس نیم دپارٹمنٹ آئیڈی اور سیلری یہی کیوری ہے جو دپارٹمنٹ ایٹی میں کام کرتے ہیں یا جن کی سیلری تین تھاؤزن سے زیادہ ہے جو دپارٹمنٹ ایٹی میں کام کرتے ہیں یا پھر ان کی سیلری ٹین تھاؤزن سے زیادہ ہے اور یوز کریں تو اور سے کیا ہوگا کہ ایسے ایپلوائیز بھی آ جائیں گے جو دپارٹمنٹ ایٹی میں کام کرتے ہیں اور جو مرضی ان کی سیلری ہے اور ایسے ایپلوائیز بھی آ جائیں گے جن کی سیلری ٹین تھاؤزن سے زیادہ ہے لیکن وہ دپارٹمنٹ جو مرضی ہونگا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں department hundred میں جو ten thousand سے زیادہ سیل دی پالے ہیں وہ آ رہے ہیں سارے کیونکہ condition ہم نے ایسی لگائی ہے اور کا مطلب ہے کہ ایک row اگر اس condition کو true کرتی ہے تو وہ row بھی نظر آ جائے گی اور ایک row صرف اس condition کو true کرتی ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ ان دونوں کی precedence دیکھیں end اور اور ایک ہی statement میں use ہوا تو پہلے end ہوتا ہے پھر r ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک statement دیکھیں جس میں ایسے employees show کرانے آپ نے جو کہ department 50 میں کام کرتے یا department 80 میں کام کرتے اور ان کی salary 5000 سے زیادہ ہے یہ آپ نے اور end اور r سے کرنے ہیں ایسے employees جو department 50 یا department 80 میں کام کرتے department 50 یا department 80 میں کام کرتے اور ان کی salary 5000 سے زیادہ ہے نہیں نہیں پھر آپ لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے end department ڈسکور آئی ڈی ایکولس ٹو تو condition پوری repeat کرنے پڑتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی میں لکھیں آپ لکھیں گے department ڈسکور آئی ڈی ایکولس ٹو ایٹی end department ڈسکور آئی ڈی یا اور sorry اور آئے گا end ہی آئے گا اور department ڈسکور آئی ڈی اور کے بعد آپ column کا نام دوبارہ repeat کریں گے پھر آپ condition دیں گے comparison operator دیں گے condition دیں گے جتنی بھی condition ہوں گے اور میں columns کے نام بار بار repeat ہوں گے موسیقی گے گے پارتمنٹسکور آئی ڈی 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 5,000 ٹھیک ہے ٹھرڈی نائن روز و سنتیج میں جائے دکھائیں گے ہاں ملکل دیکھ سکتے ہیں ملکل دیکھ سکتے ہیں ملکل دیکھ سکتے ہیں ڈچنسزے 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 ڈچنس کی شامل اب دیکھیں کتنے لوز ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس میرے پاس پہ 35 اب دیکھیں اسیو کیا ہے میرا ریکوائرمنٹ کیا ہے میرا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایسے ایپلائیز جو دپارٹمنٹ ایٹی میں ہوں یا دپارٹمنٹ فیفٹی میں ہوں اور ان کے سیلری ایٹ تھاؤزنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے اچھا مجھے دپارٹمنٹ ایٹی کے ایپلائیز نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے سیلری دیکھیں یہ ایٹ تھاؤزنڈ سے زیادہ ہے نہیں ہے نا ایٹ تھاؤزنڈ سے کم والے بھی دکھا رہے ہیں ایٹ تھاؤزنڈ بھی دکھا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ 50 میں 8000 سے زیادہ والے دکھا رہا ہے لیکن اس سے کم والے دکھا رہا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ انڈ جو ہیں دو کنڈیشن کے درمیان لگا ہوئے انڈ لگا ہوئے اس کنڈیشن کے درمیان یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی کنڈیشن اور اس کنڈیشن کے درمیان یہ دو کنڈیشن ہیں جن کے ساتھ انڈ لگا ہوئے تو کیا ہوگا اور اور انڈ کے ساتھ ہے پہلے انڈ پرفارم ہوتا ہے پھر اور پرفارم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی دیکھیں وہ دیکھے گا پہلے انڈ پرفارم کرے گا سمجھے گا اس کو ذرا تو وہ دیکھے گا کیا ہاں پر ڈپارٹمنٹ آئی ڈی 50 ہے وہ سیلری جو ہے گریٹر دن 8000 ہے ٹھیک ہے تو 50 کے گینس تو سیلری کا چیک پرفارم ہو رہا ہے پھر یہ جو ریزلٹ آئے گا اس کو اور کرے گا اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی 80 کے اپلائیز لے کے آئے گا وہ ان کی سیلری کا چیک پرفارم نہیں ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو انڈ ہے ان دو کنڈیشن کے درمیان ہیں انڈ جو ہے ان دو کنڈیشن کے درمیان ہیں یہ والی کنڈیشن اور یہ والی کنڈیشن سیلری کا چیک صرف ان دو کنڈیشن کے درمیان پرفارم ہوگا یہ والی ڈیٹا صرف وہ دکھا دے گا ایسی روز دکھا دے گا جہاں پہ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی آگیا سیلری جو مرزی ہے اس میں اس میں ڈیلری کا چیک پرفارم لیے گا لیکن اگر آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے نہ ہو ملے آپ کی ریقوائرمنٹ کے ساپ سے وہ چائے دپارٹمنٹ آئی ڈی 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 آئی ڈپارٹمنٹ فتی آئی ڈونوں کے کیس اگنڈ سیلری کا چیک پرفارم کریں تو آپ کیا کریں پہلے اور پرفارم کریں تو اکرانسل لگا لیں آپ دیکھیں 21 روز دکھائیں اور ایسے department 80 میں ہے یا 50 ہے میں صرف وہی employees آپ کو نظر آلزین کی سیلری 8000 سے زد ہے آپ نے پرینسز لگا دیا آپ نے کہا جیے department ID 80 ہونی چاہیے یا پھر department ID 50 ہونی چاہیے اور پھر سیلری 8000 ہونی چاہیے تو وہ دیونوں میں سے دیکھے گا جو بھی رو آتی ہے اس کو end پھر کرے گا اس کے ساتھ اس کو دیکھ لی جائے گا rules of precedence سب سے پہلے arithmetic operators پر فاہم ہوتے ہیں پھر concatenation operator پھر comparison conditions پھر is not null یا like اور not in پھر not between not equal to not پھر and اور پھر سب سے آ کرنے ہو اور آپ نے precedence change کرنی ہو پھر parentheses use کرنے ہو example دیکھ لی جائے گا جانے جی order by class سب سے اب next جو clause ہے وہ order by ہے order by میں آپ کو data particular order میں آپ کو شوق راتا ہے let's say میں چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں data کسی particular order میں نہیں آرہا میں اسی کیوری میں چاہتا ہوں کہ مجھے data جو ہے first name کے ساب سے order نظر آئے میں کروں گا order by first underscore name order by fourth clause ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں first name کے ساب سے وہ ascending order میں data ہوں مجھے arrange کر کے دے دیا مدر بائی جیس 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 ٹھیکی سے وہ fetch کرتے ہیں آپ کو return کر دیتا میں چاہتا ہوں data جو نے salary کے ساب سے ascending order میں آئے میں کیا کروں گا order by column کا نام دے دوں گا salary چاہتا ہوں چاہتا ہوں مجھے مجھے data ordered form میں نظر آئے لیکن descending order میں آئے میں order by اچھا ایک چیز دیکھیں گا order by میں آپ column کا نام بھی دے سکتے ہیں اور column کی position بھی دے سکتے ہیں select کے لیس میں column کی position اگر salary کے position دیکھے جائے تو third number پر salary کا column میں select کر رہا ہوں تو میں order by 3 کر سکتا ہوں ورگر آپ نے descending order میں کرنا تو DESC لکھے گیا تو descending order میں means کے higher value پہلے آئے گی اور پھر lower values آئے گی تو order by میں آپ column کا نام دے سکتے ہیں column کی position دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی column کو alias دیا ہوا ہے وہ alias بھی دیا جا سکتے ہیں اور multiple columns کی base پہ بھی ordering کی جا سکتے ہیں لیٹ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ data جو ہے department ID وائز ascending order میں آئے اور پھر اس department میں جو salary ہے وہ descending order میں تو میں کروں گا اسی کو modify کر لیتا ہوں تو order by let's say department ID department ID second number پہ ہے comma third number پہ salary ہے تو salary descending میں نے order میں شوکرانے ہیں تو multiple columns کی base پہ آپ کا سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا میں نے اس کو 2,3 کیا ہے order by 2,3 second number پہ column ہے department ID وہ 2 کے ساتھ میں نے کچھ بھی لگایا کہ کس order میں data لکھائے تو آپ کے department کو ascending order میں دکھائے گا اور اس department کے اندر جو salaries ہیں وہ descending order میں دکھائے گا تو department 50 میں کیونکہ ایک ہی روہ آ رہی ہے اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں دکھائے گا دکھائے گا دکھائے گا اس کے سینڈنگ آرڈر میں سارے سینڈیوز آ رہی ہیں آرڈر میں آرڈر میں ٹھیک ہے آرڈر بائی کو ہمارے آرڈر بائی ہم میرے آرڈر بائی آرڈر بائی Of آرڈر بائی جوب آئی ڈی دوسرے نمبر پہ ہے دپارٹمنٹ آئی ڈی دوسرے نمبر پہ ہے تو تھرڈ کالم دپارٹمنٹ آئی ڈی ہے تو دپارٹمنٹ آئی ڈی کی پیس پہ وہ اسنڈنگ آرڈر میں شوک لائے گا ملٹپل کالم کی پیس پہ بھی آپ آرڈرین کر سکتے ہیں تو کالم کی پوزیشن دے رہے ہیں کالم کا نام دے رہے ہیں یا کالم کا ایلیوز دے رہے ہیں اوکے چیز ٹیکسٹ یہ آئی تک رکھنے آج